اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کر رہے ہیں ایک ایسے چہرے کو جو حال ہی میں ہوئے لوگ سوا چناو کا سب سے چرچت چہرہ رہا فلمی دنیا کے ایسی سپرسٹار جو جب راجنیتی کے میدام میں اُتری تو انہوں نے دھوم مچا دی میں آمتر کر رہا ہوں سواگت کیجئے فلم سٹار سے نیتا بنی سماجبادی پارٹی کی نیتا جایا پردار اور اس سے پہلے کہ مقدمہ شروع ہو الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو آج کی جج ودیہ سوبر مرنم کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لئے اجازت ہے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام فلم سٹار سے نیتا بنی جایا پردار آپ کی عدالت میں فلم سٹار جایا پردار پر الزام ہے کہ انہوں نے چناو جیتنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈوں کا استعمال کیا جا جی صحیح ہے کہ آپ نے ایک کڑے مقابلے میں رامپور میں جیت حاصل کی بہت مشکل مقابلہ تھا لیکن جو آپ کے ویروہدیاں جو چناو ہار گئے مختار عباس نقوی جو بی جے پی کے امیدوار تھے ان کا بیان میں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ رامپور میں یہ ایک سی گریڈ فلم تھی جس کی سپرسٹار جایا پردار تھی اور جس کے سکرپٹ رائٹر اور ڈیالوج رائٹر امر سنگھ تھے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ان کو بہت ہی فلم انڈسٹری کے بارے میں نولیج بھی ہے لیکن سی گریڈ فلم یہ گریڈ فلم کا اس کا مطلب مجھا سمجھ بھی نہیں آئی ہم ہمیشہ ایک گریڈ میں ہی رہا اور ایک گریڈ میں ہی ہم جیت کر آئی ہیں اور مقتار عباس جی جتنے انہوں نے جو ہمیں ہمارے اوپر کومنٹ کیا تھا تو ان کا ہم نے ساٹھ ہزار اوٹوں میں سمٹ لیا میں نے اسی لیے رامپور کے لوگوں نے آپ کو نام دے دیا رامپور کی کلی رجید جی میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جب میں سماج بازی پارٹی میں آئی تھی تو سارے پترکاروں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کو رامپور کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیا جانگاری ہیں اس وقت واقعے مجھے رامپور کے بارے میں کچھ مطلب نہیں ہے اور معلوم بھی نہیں ہے تو پترگار نے کہا ہے کہ وہاں رامپور کی چاکو بہت فیمس ہے آپ کیا بننا چاہتی ہے تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ مجھے رامپور کی کلی بننا ہے تو وہ واقعی سچائی ہوا ہے تو جب رامپور کی چھوڑی فیمس تھی اب رامپور کی کلی فیمس ہو گئی ہے یہ لوگوں کا پیار ہے اور لوگ مجھے چاہتے ہیں لوگ سراتے ہیں جہاں جہاں میں گئی تھی میں فلمی دنیا سے آئی تھی تو فلمی دنیا میں بھی لوگ مجھے سراہا پیار دیا تھا اسی کلی کی طرح مجھے دیکھا ہے اور مجھے بڑے بڑے فلموں میں مجھے لوگ دیکھنے کے بعد سراہا ہے اس کا اپریشیشن مجھے ملا ہے تو میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں میں اسی نظرانداز سے میں دیکھتی ہوں لوگوں کو لوگوں تک مجھے پہنچنے کا ایک راستہ بن جائے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی اپنی پارٹی میں تھے اس سمائے آزم خان سماجوادی پارٹی کے ماں سچیب تھے وہ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے بالکل پسند کرتے تھے کیونکہ دو ہزار چار میں میں بہت اچھی تھی اور ان کے نظر میں تو میں اس وقت بہت بڑی اداکارہ تھی تو ان کو پتا ہے میں فلم دنیا سے آئی ہوں اور اسی لئے مجھے لے کے گئے ہیں رامپور کیونکہ رامپور میں ایسے ویسے لوگ جیت کر آنا تو معمولی بات نہیں ہے چالیس سال میں پہلی بار سماجوادی پارٹی کے لئے اگر کوئی جیت کر آئے ہیں دو ہزار چار میں تو وہ سماجوادی پارٹی میں جائے پردہ میں اس پورے شرے جو ہے آزم بھائی کو دینا چاہتی ہو اس وقت میں بہت اچھی تھی لیکن میں پتا نہیں ہے دو ہزار نو میں کیا بوری اور میرے برائی کیا ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں ابھی بھی میں ان کو بھائی کہتی تھی میں ابھی بھی کہتی ہوں آج بھی کہوں گی کل بھی کہوں گی ہمیشہ کہوں گی جب تک میں زندہ ہوں تب تک کہوں گی جن کو آپ بھائی کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے چناؤ دیتنے کے لئے ممبئی سے بھائی منگوائے تھے آزم خان نے کہا کہ ممبئی سے شارپ شوٹرس آئے تھے ان کو مارنے کے لئے یہ بہت غلط ہے اور ممبئی کی بھائی کے مطلب میں میں تو نہیں جانتی ہوں شاید ہمارے بڑے نیتا ہے آزم بھائی کہہ سکتے ہیں کہ ممبئی بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ میں ہمارے سماجبادی پارٹی کے بہت چھوٹی سی کاری کرتا ہوں اور ان کے ترجربہ ان کے قدقے ان کے وقار اور اس سے میں مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میرے ہاں میرے وقار جو ہے جو فلم دنیا میں بڑی اداکارے کے نام پر ہے لیکن اب میں سیکھ رہی ہوں پل پل پر پڑا 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 پر جس طرح راجنیتی میں سیاست میں سرامپور کے سیاست جتنا ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے وہ میں نے نزدیک سے دیکھا ہے اور میں مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ پہلے بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کو تکلیف ہوئی جب اس ہوتل پر ریٹ کی گئی جس میں آپ ٹھہری ہوئی تھی جس میں آپ کے کارکتہ ٹھہر ہوئے تھے وہاں پر کسی چھوری والے کو بندوق والے کو ڈھونڈنے آئی تھی پولیس یہ مجھے تاجوب ہوا ہے اس بات پر کیونکہ چناؤ کا پرکریہ میں اس طرح کے ساجش رچانہ اس طرح کے جو شڑینتر رچانہ پہلی بار دیکھا ہے چاروں اور جو بھارت دیش میں جو چناؤ چل رہا ہے اور ہر چھیتر میں جو ہے لوگ چناؤ کو لڑ رہے ہیں اس سے بڑھ کر تین بار کتنے بار آپ وہ لوگ جو ہے چناؤ کے میدان مجید کر آئے ہیں لیکن جو محلہ صرف وکاس کے نام پر کام کیا پانچ سال اور ان کے لیے جس انسان کو میں نے بھائی کہا ہے اور ابھی بھی میں اس بھائی کے قدسے میں نیچے اتر کے بات نہیں کرتی ہوں اور میرے میرا جیب تھکتی نہیں ہے جس طرح میں بھائی بھائی کہتے ہوئے اور سماجبادی پارٹی سے رامپور کے لیے معرفت ہمارے نیتا ملائم سنگھ جی عمر سنگھ جی نے نہیں بلکہ ہمارے آزم بھائی لے کر گئی تھی میں بلکہ ان کو شکریہ دا کہنا چاہتی ہوں کہ رامپور کے سرزمین سے مجھے پرچے دیا اور ان کے پیار اور ان کے خلوص کو مجھے احساس کرنے کے لیے موقع دیا ہے یہ پیار اور خلوص تھا کہ انہوں نے ایسی سیڈی بٹوائی جس میں آپ کی نیوٹ تصویریں تھی کہ ایک عورت کے لیے ایک بہت بڑی چناؤتی ہے رجی جی میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں دل میں جب جب وہ بات ہوتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ محلہ ہونے کے ناتے آج ہم 33% ریزرویشن کے لیے بات کر رہے ہیں آج ہم محلہوں کو پارلیمنٹ میں دیکھنے میں لگ بگ 58 لوگ جو 58 لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں آئے ہیں محلہیں تو محلہوں کے لیے یہی درزہ ہے اگر محلہ کو ہرانا ہے تو سیدھے مردان میں آؤ اور محلہوں کو چناؤں میں لڑنے کے لیے موقع دو جب آمنے سامنے ہونے کے بعد جنتہ اس کے لیے جو بھی وہ نرنے کریں گے ہم اس کو لیے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں ایک محلہ اس میں سارے سارے پارٹی اس میں شامل ہیں کچھ اپنے بھی ہیں کچھ گائر بھی ہیں اپنے لوگ بھی ہیں میں نام نہیں لے رہا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے اندر جو ہے ابھی بھی سنسکار ہے اور میں جس بھائی کے کلے پر راکھی بانتی ہوں انہیں کے پتھر میرے تلاش میں آج ہے تو اس لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے اور اس کے بعد سارے جو گائر جتنے پارٹیاں ہیں وہ پورا اس کو فائدہ اٹھایا اور ہمارے چھیتر میں بٹوانا شروع کیا ہے ایک مہیڑا کے اسمیتہ کے اوپر پھیس پہنچایا ہے تو اسی کے وجہ سے جنتہ نے خوب خاموشی سے انہوں نے جواب دیا ہے اور میں خوش ہوں اس بات پر یہ جنتہ کے لئے شریع دینا چاہتی ہوں رامپور کے عوام کو شریع دینا چاہتی ہوں سارے بھارت دیش نے میرے لئے دعا مانگا ہے کہ ہر مذہب نے ہر مذہب نے ہر جات ہر کیڑر کے یوت ہو بزرگ ہو مہیلہ ہو سبھی نے میرے لئے سارے بھارت دیش نے دعا مانگا ہے یہ بتائیے کہ جس سمیں اے سیڈی بٹوائی گئی تھی جس سمیں اس کی چرچہ رامپور میں ہوئی میں نے پڑھا کہ آپ نے کہیں یہ کہا کہ آپ کو ایسا لگا کہ خودکوشی کرلوں آتمتیا کرلوں جی میرے من تھا اس وقت کیونکہ میں آئیم ہیلپ لیس میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں مجھے پتا چلا کہ کونسی گاڑی میں پوسٹرز جا رہے ہیں کونسی گاڑی کو روکنا ہے کوئی مجھے میرے لئے کوئی ہیلپ کرنے والی نہیں تھے تو میں نے ساڑھے تین بجے میں نے عمر سنگھ جی کو جگائی میں نے اور نیتا جی کو میں نے کہا تھا میں روئی اس دن میں نے کہا تھا اب جینے کا میرے کوئی حق نہیں بنتا ہے اگر یہ واقعی اس کو روک نہیں پاتے تو ایک عورت کے لئے جینے کا حق کیسے بنتا ہے بتائیے اس ننگی سوچ کو روکنا بہت ضرور ہے سماج میں اور ہم سماج میں مہلاؤں کو 33% کے لئے آواز اٹھا کے پارلیمنٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں کوئی مہلہ عزت والی مہلہ پارلیمنٹ میں آنے کے لئے تیار نہیں ہوگی لیکن میں ایسے بجدل نہیں ہوں میں تو گھبرات نہیں ہے میرے اندر اس وقت میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی کر کے مرنا رہے مجھے جینے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کیونکہ ہمیں ڈھگنے کے لئے بھگوان نے ایک طریقہ دیا ہے اور ہم ایک کیریکٹر کے روپ میں ہم شامل ہوتے ہیں کب آتے ہیں اس دنیا میں کب جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ایک کیریکٹر ہے ہم بھی آپ ایک کیریکٹر ہیں میں ایک کیریکٹر ہوں ایک بھومی کا نبھارے ہم کبھی فلموں میں کام کر رہے ہیں ہر طرح کے بھومی کا نبھارے کبھی گرہنے کے نام پر کبھی سٹوڈینٹ کے نام پر کبھی راجنیتہ کا نام پر لیکن اس کے لئے ایک فلم کی طرح آپ کو بھی مانم ہے شولے ٹو شولے ٹری یہ تو ایک ایسا لگ رہا تھے کہ کب کاؤن کیا کریں گے میرے اوپر اگر زندہ میں جیوں گی کہ نہیں پتہ نہیں ہے اس طرح کا حملہ ہو رہا تھا لیکن اتنا سب ہوا آپ ان کو بھائی کہتے رہیں آج بھی بھائی کہہ رہی ہیں آپ کو گصہ نہیں آیا مجھے گصہ ابھی بھی نہیں آ رہا ہے مجھے گصہ ابھی بھی اس لئے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس انسان نے مجھے رامپور کے دھرتی سے پرچے دیا ہے اس انسان نے مجھے رامپور کے سرزمین سے پیار میں پیار کی بھوکی ہوں اور اسی کے وجہ سے میں راجنیتی میں آئے ہوں میں رامپور سے لے کر راجمندری سے لے کر رامپور تک اس لئے آئے ہوں کہ میرے یشو آرام کے جیون چھوڑ کر میں اس لیے آئے ہوں کہ لوگوں کو مجھے میں چاہتی ہوں پیار اور لوگ چاہتے ہیں میری ضرورت ہے اور میں اللہ کو جتنا مانتی ہوں بھگوان کو بھی اتنا ہی مانتی ہوں آزم خان کے جو بیان میں نے پڑھے آزم خان صاحب نے کہا کہ وہ جو سیری جس کا ذکر لگ رہا ہے انہوں نے وہ دیکھی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ فلم کے لوگ ہیں یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں واقف ہے اگر وہ بنا سکتے ہیں تو میں بھی بنا سکتی ہوں اگر جس طرح کا پوسٹر میرا بنایا ہے میں بھی اگر دل چاہتا ہے میں بھی اتنا ہی گر کے میں کام کر سکتی ہوں تو میں بھی اسی طرح پوسٹر بنوا کے دنیا کے سامنے لا سکتی ہوں کیونکہ آج کل ڈیجٹل ہے آج کل ویڈیو کے دورہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے انٹی آر کو لے کے آکے ہم اپنے فلموں میں لا سکتے ہیں ہم تو دیلیب صاحب کو ہم رونال ریگن کے ساتھ ہم ڈانس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جہاں جہاں پہ اس ٹیکنک کے وجہ سے ہم لوگ امریکہ میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کے لوگ وہاں بات کر سکتے ہیں تو وہاں کے لوگوں ساتھ ڈیجٹل میں ہم میچ کر کے ہم ڈانس نہیں کر سکتے ہیں سب کچھ پاؤزبلٹی ہے لیکن ایک نیتی اور نیت کی جو سیما ہوتی ہے جو ایک لکشمن ریکہ ہوتی ہے اس کو پار نہیں کرنا چاہیے ایک الزام یہ بھی لگایا انہوں نے کہ آپ نے اس الیکشن میں پانی کی طرح پیسہ بایا بہت بلیک منی خرچ ہوا سو کروڑ روپے میں اپنی الیکشن لڑا ہاں ہاں اسی لیے چار چار بار پانچ پانچ بار رات میں ساڑھے تین بجے تک تین سو پولیز ہمارے کمرے میں آتے تھے چھاپا مارتے تھے ہمارے ماں کو بھی نہیں چھوڑا ہے ماں سو رہے تھی بچے سو رہے تھے ان کے کمرے میں جا رہے تھے اور ان کے دروزہ کھٹکٹا کے ان کے بکسہ کھول کے کپڑے نکال کے اور کارپیٹ اکھاڑ اکھاڑ کے دیکھ رہے ہیں ہم کوئی ٹیروریسٹ ہیں جائے پردہ ٹیروریسٹ ہیں وہاں پہ ڈیمپل کا پاڑیا جائے آئی تھی رکی تھی ڈیمپل کا پاڑیا ٹیروریسٹ ہے ہم لوگ وہاں پہ یہ سب ایمیونیشنز رکھا ہے آخر ہم نے کیا کیا ہے کیوں چھاپا مارے ہیں اور بھی لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور بھی پرتیاشی لوگ ہیں وہاں جائے ان کو بھی چھاپا ماری ہے ان کے پاس بھی پیسے ہوگا چناؤ ایسے نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس 700 کروڑ ہے 1000 کروڑ ہے کہاں ہے آخر کہاں ملا ہے اگر نہیں ملا تو لاؤ ہمارے پاس دو ہمیں بے عزت کیا ہے تو ہمارے جتنا رقم ہمارے اوپر ڈالا ہے وہ پورا لے کے ہمیں آ جائیے ہم چوڑ دیں گے راجنیتی الزام کرنا بہت آسان ہے جس نے اتنے الزام لگائے جس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں اس کو آپ چناؤ جیتنے کے بعد میں سلام بھیج رہے ہیں آپ شکریہ آدھا کر رہے ہیں اس لئے شکریہ آدھا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آزم بھائی جس 45 سال جو کانگریس کے لیے ان کو نفرت تھا اور کانگریس کو وہ کوستے تھے کانگریس کو برا کہتے تھے کھونی پنجا کہتے تھے اس کے لیے کانگریس کو انہوں نے سمردھن دیا ہے اور سماجبادی پارٹی جس کے لیے ہمارے نتا ملائم سنگھ جی نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے اگر کسی سے ہمارے نتا عمر سنگھ جی اور ملائم سنگھ جی پیار کیا ہو تو آزم بھائی سے پیار کیا ہے ان کو اتنا ہی سممان دیا ہے جتنا ملائم سنگھ جی کا ہے پارٹی میں لیکن پارٹی کا نقصان بہت ہوا ہے اس بات پر میں بھی بہت دکھی ہوں اس بات پر اس لیے دکھی ہوں کہ کلیان سنگھ جے کے جو مدہ اٹھا کے ہمارے جو جنتا کو جو ہے گمرا کیا ہے آخر میرا قصور کیا ہے بتائیے میں کیوں اس میں الجھن میں پڑوں میں نے کیا کیا ہے آپ نے مجھے لے کر آیا تھا آپ کے جو مماری میں میں رہی اور ہر دم میں نے راکھی لے کے عید میں آپ کے مٹھائے لے کر آپ کے دہلیز میں پہنچتی تھی تو میں آپ کے بھائی کہتی تھی لیکن سارو جانک آپ نے ایک محلہ کو جو بات نہیں کہنا ہے جو گالیا نہیں دینا ہے وہ سب آپ نے مجھے دیا ہے لیکن ایک محلہ ہوں میں دوبارہ میں میں آپ کو اس بھاشے پر ان لوگوں کے سامنے میں بتا نہیں پاؤں گی ایک محلہ ہوں میرے اوپر میرے اندر ایک پردہ ہے کیا کیا نہیں کہا ہے عمر سنگھ جی کو میں بتانا چاہتی ہوں عمر سنگھ جی آزم بھائے کو ہمیشہ ہمارا نیتا ہمارا نیتا کہا ہے اگر وہ ناراض ہیں ہم منانے کے لئے تیار ہیں وہ ہمارے نیتا ہیں ہم چھوٹے ہیں وہ جو کہیں گے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن عمر سنگھ جی کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ دلال ہیں اور فلم والوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جب بزنس پیپل اگر فلم میں آ سکتے ہیں تو سنما والے فلم اداکارے تو راجنیت میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیسہ دیا ہے بھگوان نے ہمیں بہت پیسہ دیا ہے ہم پیسے کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ہم دل سے کام کرتے ہیں لوگوں کو چاہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ جائے ایک اچھی فلم کرو تو ہمارے لئے اوارڈ ملے گا ریڈ کارپٹ ویلکم چلے گا لیکن وہاں پہ ہم جو ہے ٹوٹی پوٹی سڑکوں میں ہم چلتے ہیں اتنے گرمی بھیشن گرمی میں ہم ان کے جھوپڑ پٹی میں جاتے ہیں وہ کیسے ہیں ان کے دکھ میں سکھ میں ہم شامل ہوتے ہیں کیا یہ گلتی ہے آپ کی عدالت میں فلم سٹار جویا پردہ پر الزام ہے کہ ان کی وجہ سے سماجوادی پارٹی بٹ گئی اب یہ الزام تو آپ پر لگے گا جیہا جی لوگ کہتے کہ رامپور میں کلی تو کھل گئی لیکن سماجوادی پارٹی بٹ گئی میں نے ہمارے نیتا اور عمر سنگ جی کو اور ملائم سنگ جی کو بھی میں نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر پارٹی نہیں چاہتی ہے یا میرے بھائی آزم بھائی نہیں چاہتے ہیں اگر ان کو اتراز ہے تو وہ خود لڑے میں رامپور کو ان کے لیے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور میں اُلٹے پیر چلے جاؤں گی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آزم بھائی سے بڑھ کر مجھے کوئی ہے ہی نہیں اگر رامپور وہ خود لڑ سکتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں من کرتے ہیں تو وہ خود لڑے کیونکہ اس کو میں نے سیچا ہے خون پسینہ سے اور میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتی چالیس سال کے بعد ایک بار سماج وادی پارٹی کو جیت حاصل ہوا اور میں ایسی آسانی سے اس سیٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتی شاید میں پاگل ہوں میں اس پاگلپن کے کہہ جائے میں باوری کہہ جائے اس کے اوپر کوئی ایک بے پناہ پیار ہے اس میں اس کے وجہ سے میں نے زد کیا تھا اگر میں چناؤ لڑوں گی تو رامپور سے لڑوں گی نہیں تو میرے کہیں سے نہیں لڑوں گی اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو مجھے لڑانے میں کیا اعتراض ہے کیوں ہم دوسرے کو دینا ہے تو یہی میرا زد تھا انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ لڑیں یا نہ لڑیں انہوں نے کہا میں اس لئے ناراض ہوں کہ کلیان سنگھ کو سماجبادی پارٹی میں لے لیا بہانہ تو وہ بنا رہے تھے دیکھئے کلیان سنگھ جی کلیان سنگھ جی جب اس سے پہلے کلیان سنگھ جی کے ساتھ ساتھ ہمارے نیتا ملائم سنگھ جی وہ سب جب سرکار بنانے کا موقع تھا اس وقت کلیان سنگھ جی کی بیٹا اور آزم بھائی دونوں کیابنٹ میں تھے اور اس وقت میں اتر پردیش میں نہیں تھی اور اس وقت میں رامپور میں نہیں تھی اس وقت میں یہاں کے راجنیتی میں نہیں تھی اور مجھے پتا ہی نہیں مجھے کیوں کا ٹارگٹ بنانا ہے کیا وجہ ہے اس لئے ٹارگٹ بنانا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جوانی کے 25 سال سماجبادی پارٹی کی سیوہ کی اور اب جائے پردہ کی وجہ سے مجھے برباد کر دیا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آزم بھائی کے ان کے تجربہ ان کے عمر اور ان کے جو راجنیتی کا سیاست کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے وقار سے میں کبھی مقابلہ نہیں کیا ہے اور میں وہاں رامپور کے جو منتری نہیں بننا چاہتی ہوں رامپور کے ایک چھوٹی کاری کرتا ہوں ابھی بھی تو مجھ سے ان سے کیا مقابلہ ہے مجھے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ پورے الزام جو ہے میرے اوپر پارٹی کے وجہ سے آزم بھائے اور پارٹی میں درار پڑا ہے یہ تو غلط بات ہے انہوں نے اس لئے آپ پر یہ الزام لگایا یہ کہا گیا کہ بی جے پی کے لوگ آر ایس اس کے لوگ آپ کے سمرتھک بن گئے اس چناؤ کی دوران دیکھئے اس چناؤ میں ایسا ہوا ہے پہلی بار ہر پارٹی سے ہٹ کر مہلائیں کبھی بھی جو بوت پہ جا کے ووٹ دینا ان کو پتا نہیں ہے اس عمر کے مہلائیں بھی آج پہلی بار بوت تک گئے اور ہمارے لئے ووٹ دیا ہے ہر یوت جو یوا ہے جو اتنے سنکھا میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے کہنے پر بہت فقر احساس ہوتا ہے آج مہلائیں اور ہمارے یوت میرے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس چناؤ میں ایک ایک مثال ہوں گی کیونکہ کشمیر کے بعد رامپور ایک ایسا جگہ ہے جو مسلم باہل ایریا ہے وہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف ہندو نے دیا ہے مسلمان بھائی بھی دیا ہے اور رامپور جیسے ہمارے آزم بھائی کے کانسٹنسی وہاں سے مجھے لگ بگ بارہ ہزار ووٹ میں نے حاصل کیا ہے لیکن یہ بات تو جیعا جی مختار باس نکوی بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کے ورکر مجھے چھوڑ کر چلے گئے جیعا پردہ کے لئے کام کرنے لگے اب مقتار عباس جی کو میں بہت یہ بتانا چاہتی ہوں میں ان کو سممان کرتی ہوں لیکن اس چناؤ میں میں پہلے دن سے جس دن سے میرا نومینیشن ہوا تھا اس دن سے لے کر اب تک ان کے جو خود کے لڑائی سے زیادہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا ان کو عادت ہو گئی ہے کیونکہ وہ خود لڑنا بھول گیا ہے اور جیعا پردہ کس طرح لڑ رہی ہے جیعا پردہ کتنے میٹنگز کر رہی ہے اور کتنے لوگ ہمارے لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ پہلا اگر وہ خود اپنے پارٹی کو ٹھیک کرتے تو وہ ضرور ساٹھ ہزار میں نپٹا ہے تو تھوڑا بہت پرسنٹیج بڑھ جاتا مل جاتا لیکن انہوں نے کانسنٹریشن پورا میرے اوپر کیا ہے اس لیے مجھے وہ خود مجھے لگتا ہے کہ خود جیتایا اور یہ لڑائی پارٹی کی زیادہ اس لیے بڑھ دے کیونکہ دوسرے مہا ساتھ امر سنگھ نے اس کو اپنی پریسٹیج کا سوال بنا لیا تھا انہوں نے پوری طاقت لگا دی جیعا پردہ کو جیتانے کے لیے رامپور کی سیٹ کو جیتنے کے لیے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے میں ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو میں دھنیواد کہنا چاہتی ہوں ان کو شریع دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں اوفیشل کینڈیڈیٹ ہوں اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے میں باہر جاؤں تو میرے گاڑی پر پترہ ہوتی ہے اور میں میٹنگ کرنے جاتی ہوں تو سو لوگ کھالی جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاں میں بھی جاؤں تو اتنے بڑے بڑے پتر سے ہمارے گاڑی توڑ دیتے ہیں اگر میں زندہ رہتی ہوں نہیں رہتی ہوں کس کو کس کو پتا ہی نہیں ہے اور میں رات میں تیس تیس میں سبھائے کرتی رہتی تھی اور ہر جگہ پہ ایک ایک جھگڑا ہوتا تھا پترہوں پھینکتے تھے کرسیاں پھینکتے تھے گالی گلوز کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تو دوسرے سوچ کہ اگلے کیا ہوگا تو پولیس چھاپا ہو جاتا تھا اس کے بعد کیا ہوا تو پوسٹر کے معاملہ شروع ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا تو سیڑھی کا سلسلہ شروع کر دیئے ہیں تو آخر اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ تو امر سنگھ کی سہیلی ہیں اس لیے ہوں ان کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں دیکھئے بہت اچھا کہا آپ نے اس بات کے لئے مجھے گرب ہے میں اس ستھر کے جو نیتا ہے اگر وہ اپنے دل سے قریب مانتا ہے تو میں اس بات کو فقری حساس کرتی ہوں کل میں آپ کے ساتھ دو بار میں سبھاؤ میں دکھنا شروع کروں گی اور میں یہاں پہ دو بار آپ اس بار اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ مجھے اس پرگرام میں بلانا شروع کریں گے لوگ کہیں گے کہ آپ کے صحیح لی بھی ہوں مجھے کوئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن لیکن یہ سماج میں اس سماج میں ایک اچھے ورچس کے جو نیتا کام کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا اور یہ ایک مہلا آگے بڑھ رہی ہے تو مہلا کے کیریکٹر کے اوپر کوئی بھی نشانہ سادھیں گے تو ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے ہم we should not entertain this kind of an attitude in the society لیکن یہ تو سچ ہے نا جائے جی کہ عمر سنگھ جی کی وجہ سے آپ کے ان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے آزم خان نے اس پارٹی کو نقصان پہنچایا اور مولایم سنگھ نے آزم خان کو نکال دیا پچیس سال سے جو آدمی اس پارٹی سے جڑا ہوا تھا وہ پارٹی سے باہر چلا گیا یہ تو ہونا ہی تھا لیکن ہم کبھی اپنے مو سے نہیں کہا کہ ان کو نکالیے ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پارٹی میں رہے لیکن پارٹی کے جو گتی ویدھیوں میں اگر غلط کہیں چاہیے کتنا بھی قد کا نیتا ہو ان کے لیے اگر نیتا کچھ پارٹی سے انشاشن کے لیے اگر کچھ نیرنائی لیتے ہیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا کوئی بھی نیتا ہو لیکن پارٹی کو نقصان نہیں کرنا چاہیے پارٹی میں ابھی تک ہمیں ایک بات بھی ایک لفظ بھی میں نے غلط نہیں کہا ہے کہ ان کو ویروض میں ہم نے سوچا ہے ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بات سن رہا ہو تو ہمارے عمر ان کو لگ جائے اور وہ ٹھیک صحیح سلامت رہی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پارٹی نے دیر کی ان کو نکال دیر میں جو آدمی پارٹی کے کینڈیٹ کے خلاف ایسی کاروائی کرتا ہے جو دوسرے مہا سیچی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے اتنا انشاشن توڑتا ہے اس کو پارٹی نے نکال دیر میں بہت دیر کر دی یہ نیرنے جو ہے جو نیتا جب جب سمیہ ہوتا ہے تب تب کرنا ضروری ہوتی ہے اور پارٹی کا جو چناؤں ہونے کے بعد آخر ہمارا لکش یہ کی ہے کہ مجھے رامپور جتانا ہے ہمارے نیتا یہی لکش رکھا ہے اور میرا بھی ایک ہی سنکلب ہے مجھے جتا کر دکھانا ہے اور یہ دونوں ہو گئے میں شانتی سے بیچی ہوں جنتاں پر جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیٹکس میں سب سے اچھا نیتا اور بولیوڈ میں سب سے اچھا ایکٹر آپ کو کون سے لگتا ہے مجھے دونوں اچھا لگتا ہے ایکٹر کون سے اچھے لگتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ممبئی کی فیلم انڈسٹری میں سب سے اچھا سٹار کون لگتا ہے آپ کو مجھے بہت یہ پرشن بہت مشکل پرشن ہے سب ہی ہمارے ہیروز مجھے اچھے لگتے ہیں اور زیادہ میں نے جیتینجر جی کے ساتھ کام کی اور امی جی کے ساتھ اور امی جی کے ساتھ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ he is a very unique and very perfect تو ان کے ساتھ بہت ہی الیٹ رہنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے میں کئی آرٹیس جو ہے ان کے سپنا ہے کہ امی جی کے ساتھ کام کرنا اور دوسرا انہوں نے پوچھا اس سوال کا دوسرا اس سے ہے کہ آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے نیتا مجھے دیکھیں انٹیار مجھے بہت ہی اچھا لگتے ہیں اور انٹیار جی کے وجہ سے میں اس راجنیتی میں آئی تھی آندر پردیس سے اور عمر سنگھ جی بھی مجھے اچھا لگتے ہیں کہ میرے جیون میں چاروں اور جو دروازہ بند ہوئے ہیں میں ہی نہیں فلم کے سارے انڈسٹری کے لوگ عمر سنگھ جی کو اس لیے پسند کرتے ہیں جب انسان مشکلوں میں ہوتے ہیں ان کے ہاتھ تھام کے ان کو سماج میں واپس کھڑا کرنا ان کا کام ہوتا ہے اس لیے میں بھگوان کو مانتی ہوں اس کے بعد میرے ماں باپ کو مانتی ہوں اس کے بعد بھگوان کے ساتھ ساتھ عمر سنگھ جی کو میں بھگوان کے روپ میں اس لیے دیکھتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے اتنے سماج میں میرے لیے میں بہت چھوٹی گھر سے گریب ماں کے پیٹ سے میں آئی ہوں میں کوئی محلم میں رہنے والی ماں کے پیٹ سے نہیں آئی ہوں اس دنیا میں جو کچھ بھی آئے آج میں ہوں میں اپنی بلبوتے سے آئی ہوں لوگوں کے پیار سے لوگوں کے طاقت سے لوگوں کے آشیرواز سے آئی ہوں اور اس لیے کہ عورت کے لیے کوئی نہ کوئی یا آپ کے لیے لیبل ہونا چاہیے گھر کے جو فیملی کا لیبل ہونا چاہیے یا آپ کے لیے کوئی سپورٹ کرنے والے چاہیے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کون سپورٹ کریں گے جہاں جہاں جاؤ جو ہمارے اپنے راجنیتی میں ایک تو سب لوگ کہتے ہیں کہ جیپردائی سو بیوٹیفل بٹ ووٹ فر ووٹ جن کے ساتھ اب بات کرو تو چیلی کہیں گے یہ یہ خوشی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جو آدمی میں ہی نہیں آپ دیکھئے انڈسٹری میں کوئی بھی لوگ جو راجنیتی میں جڑے ہوئے امر سنگ جی کے سب چاہتے ہیں اور امر سنگ جی ان کے ان کے وچاروں سے ہم بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ سواردھی نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے سمردھن دینے مالا انسان ہے مجھے اگر اتر پردیش میں لے کر آئے ہیں اتر پردیش کے راجنیتی میں لے کر آئے ہیں اتر پردیش میں اگر مجھے سماج بادی پارٹی میں لائے ہیں تو امر سنگ جی لائے ہیں وہ شرے ان کو دوں گی آپ کی عدالت میں فلم سٹار جایا پردہ پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنا فلم کریئر تباہ کر لیا جایا جی فلموں میں جب آپ تھیں تو ریڈ کارپیٹ ویلکم ملتے تھے پاپولیٹ ہی تھی پیار ہے لوگ لاکھوں لوگ آپ پر دل پھیکتے تھے اور راجنیتی میں آپ کو کیا ملا ہے آپ نے بتایا بڑے بڑے پتھر بڑی بڑی گالیاں آپ سی ڈیز تو آپ آپ کو لگتا ہے نہیں کہ یہ غلطی کی تھی اتنے سارے فینس کو چھوڑ کے اس دنیا میں آ کر رجید جی میں آپ کو ایک سوال پوچھتی ہو آپ سچ بتائیے میرے فلم آپ نے دیکھا ہے کی نہیں آپ میرے فین ہے کی نہیں ضرور ہے مجھے اس بات پہ بہت اچھا لگا ہے اور میں فلم دنیا کو ابھی بھی نہیں چھوڑی ہوں کیونکہ فلم دنیا میرا جان ہے اور فلم دنیا سے میرا پہچان بنی ہے بہت مشکلوں سے میں نے بچھی تھی تیرا سال کی تھی اس وقت سے میں فلم دنیا سے جڑی رہی اور کئی فلموں میں میں نے کام کی اور لوگ مجھے اس بھومکہ سے اس کردار سے مجھے پہچانتے ہیں ابھی بھی مجھے کتنے سال ہوا ہے سرگم دیکھنے کے بعد بھی کئی نہ کہیں مجھے دیکھتے ہیں تو اوہ ڈفلی والی جا رہی ہے تو ابھی بھی مجھے اس نام سے بلاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مینا جا رہی ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے اسی لئے میں فلم دنیا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہو لیکن آپ کا زیادہ تروقت پولٹیکس میں لگتا ہے جس سمیں انٹی رامہ راو کے ساتھ آپ ایک ہیٹ ہوئی تھی انٹی آر آپ کو راجنیتی میں لے آئے اور پھر دھیرے دھیرے فلمیں کم ہوتی گئیں نہ یہ بات صحیح ہے آپ نے جو کہا ہے کم ہوتی گئی یہ اپنی مرضی سے کیا ہے کیونکہ پہلے جو ایک سال میں ہم چودہ پندرہ فلم کرتی تھی میں اس جمعانے میں اب صرف چار فلم کیونکہ مشکل سے کرنا پڑتا ہے پہلے جیسے میں پیڑوں کے پیچھے جھاڑوں کے پیچھے مجھے گانا گانے کا وہ حیثیت نہیں ہے کیونکہ لوگ پھر کہیں گے کہ امپی گانا گاری ہے امپی ڈانس کر رہی ہے امپی ڈریل کر رہی ہے تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں تو I am very selected کے لیے بھی selected ہوں اور characters ابھی بھی میں کر رہی ہوں ابھی تو desire film کر رہی ہوں ہندی انگلیش جو ہے انڈو چینیا collaboration میں کر رہی ہوں اور دس افتار جو پکچر ریلیز ہوئی ہے کمل حسن جی کے ساتھ ابھی ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد میں کیسی بکارے جی کو فلم کر رہی ہوں اس کے بعد میں بددہ داس دپتا جی کا جو فلم ہے وہ بھی کر رہی ہوں بولی وڈ میں تو میں نے فلم کبھی چھوڑا نہیں میں نے سنا کہ آپ کو ایس فیکٹر نے کافی ہمیشہ مدد دیا آپ کی جو فلمیں ہٹ ہوئیں سرگم کے بعد میں شرابی سندور سنجوگ سرسنگرام سرسنگم سرسنگم تو اب جو نئی فلم بنے گی وہ بھی ایس سے بنے گی مجھے ایس سے آپ جیسے آپ نے کہا ہے سارے ہٹ ایس سے ہی شروع ہوئے ہیں اور آگے جو فلم کے سکرپٹ کے حساب سے کیریکٹر کے حساب سے میں پریفر کرتی ہوں کہ ایس سے شروع کریں اور آپ کو جو ساتھ کھڑے ہونے والے امیتہ بچن اے سے امر سنگھ اے سے امر سنگھ جی بھی آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں امر سنگھ جی بھی ہمارے فلم میں ایک فلم ہم نے بنگولی فلم بنائی اور پہلی بار میں پروڈیوسر بنی تو اس میں بھی امر سنگ جی کو ہم نے ریکوست کیا تھا تو امر سنگ جی اس فلم میں ایک بھی کیے تھے تو امر سنگ جی بھی ہمارے بریادری سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے سماجوادی پارٹی کے اچھے بھلے نیتاو کو بھی ایکٹر بنا دیا نہیں ان کے اندر جو گون ہے وہ فلم دنیا سے جڑنا چاہتے ہیں آرٹ سے ان کا بہت نزدیک سمبند ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ٹائم اگر فیکٹر اگر پرمیٹ ہو تو وہ بھی پارٹ ٹائم ان کو کرنا چاہیے میں نے سنا کہ وہ ایکٹر سے اچھے ڈیالوج رائٹر ہو سکتی ہے وہ بہت سہتیکار ہے اندر سے ان کے جو پویٹری ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے انٹریو کریے عمر سنگھ جی کے انٹریو کے وہ کہا رہے ہیں عمر سنگھ جی جب آپ کے عدالت میں آتے ہیں تو وہ شو واقعی میں ہٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سے ایک فلمی گانوں سے اپنی بات کہتے ہیں ایک سے ایک شیعر و شاعری سے اپنی بات کہتے ہیں جی مجھے ایکچلی جب سرگم فلم شروع آپ کو گنگی رول کرنا ہے تو لوگ نے یہ سوچا تھا کہ ہندی مجھے اتنے معلوم نہیں ہے اس کے وجہ سے مجھے گنگی بنا دیا تھا تو میں ابھی دھیرے دھیرے ڈبنگ کرنا شروع کیا ہے اپنے فلمز کے لیے وائز دینا شروع کی اس کے بعد اتر پردیش میں بھاشن دینا شروع کیا تھا آگے آپ جب بھی بلائیں گے تب ہم شروع شائری بھی کریں گے لیکن آج اتنا میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی اچھی ہندی آپ نے کہاں سے سیکھئے یہ جنتہ کا پیار ہے اور جس رول میں ہم کو فٹ رہنا ہے اور جیسے ہم بولیوڈ میں جہیں گے ہم بولیوڈ اگر لینگویڈ ہی نہیں ہے تو آپ پرفورم کیسے کریں گے دیکھیں پانچ سال پہلے جب آپ کی عدالت پہ آئی تھی تو آپ نہ تو اچھی ہندی بولتی تھی اور نہ ہم بات کیا تھی تھی رجی جی جی ایم 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 کیونکہ لوگ ابھی بھی کہتے تھے کہ آپ بہت انٹرویٹ ہے بہت شائع ہے جائے پردہ یہ transformation میں بھی مجھ میں اندر دکھ رہا ہے تو اس کا credit بھی دو ایک ہو جانا چاہیے عمر سنگھ اور آزم خان کو ضرور دینا چاہیے دونوں کو دیں گی میں اور میں لوگوں کو بھی دوں گی کیونکہ میرے جو اترہ پردہ میں جانے کے بعد اگر ایک سنٹنس بھوڑنا مشکل ہے تو میں بھاشن دے رہے ہوں تو ان کو برداش کر رہے آپ کی عدالت میں فلم سٹار جائے پردہ پر آر آپ ہے کہ انہوں نے سماج وادی پارٹی کو فلم ی پارٹی بنا دیا جائے جی سنگیتہ بجلانی کا میں نے سٹیٹمنٹ دیکھا تھا انہوں نے جب آپ کو پارلمنٹ میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس لوگ سبھا کی سب سے خوبصورت ایم پی آپ ہیں اور جو ویروضی ہیں انہوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی نے سندر چہروں کو سم پارٹی کی پہچان بتا دیا انہوں نے کہا جی پردہ جی بچن نفی سالی سنجی دت اس پارٹی میں فلم سٹار زیادہ ہیں اور نیتہ کم ہے دیکھیں یہ تو شروعات کانگریز سے بھی ہوا ہے بی جی پی تھوڑی کم ہی ہے کیا اس میں بھی بہت لوگ ہیں اس میں بھی درمیندر جی ہیں اور ہمارے بی رادری کے جتنے لوگ ہیں پہلے شروعات کانگریز سے ہوئی ہے اس کے بعد بی جی پی سے ہوا ہے ہم کیا کم ہیں ہم بھی مقابلہ کریں اور ہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم سماجبادی پارٹی کے وچار دھاروں سے پریر رتھ ہو ہم آتے ہیں تو ہم لوگوں کو سیوہ کرنے کے لئے اس سے بڑھ کر فلیٹ فارم کیا ہوتا ہے یہ تو ہر پارٹی کا کہنا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ جب جب چناؤ ہوگا تو ہماری یاد آتی ہیں اور ہمارے یادوں کے ساتھ ان کے جو سبھاؤوں میں لوگوں کو اکھٹا کرنے لئے لئے اگر سیوہ کیا ہو تو ان میں سے جو سکسس فل ریٹ جو ہے آپ نکال سروے کروائیے جتنے فلم آرٹیسٹ ہیں وہ سب سکسس فل نیتاؤں میں ہیں اور آندھر پردیش سے لے کر تمیل ناڑے میں جائیے اور کرناٹکہ میں جائیے اور اتر پردیش میں آئیے اور ہر جگہ پہ کہا نہیں ہم نے دیکھا تھا جائیے کرنا دی دی ہیں لیکن نورث انڈیا میں سب سے سکس فل پولیٹیشن تو آپ ثابت ہوئی دو دو بار چناؤ جیت گئی یہ تو میں ابھی اس جیت کو جنتا کے شرے مانتی ہوں جنتا نے اپنے ہاتھ چناؤ کو لے کر جیت آیا ہے اس کے لیے سارے شرے میں جنتا کو دی چاہتے آپ ہی ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے ماستر سوچ بند کر کم سے کم سیدھ کر سکتی آب کہ چھوڑا ہے آب بھی ہمارے پیچھے ہے تو ایسے لگتا تھا کہ گبر آیا آئے گا تو بچہ سو جاتا تھا دودھ پیر لیتے تھا ویسے ہی ہم بچپن تھے تو انکم ٹیکس کا سپلنگ پتا نہیں ہوتا ان کی جیت کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا آزم خان کے پرہاروں کے بارے میں جائے پرداد سے پوچھا ان کے فلم کریئر کے بارے میں اور یہ کہ انہوں نے فلموں کو کم کیوں کر دیا اچھے بات یہ کہ جائے پرداد نے بتایا کہ ان کے آنے والی فلمیں کون سی ہیں انہوں نے یہ بھی آج بتایا کہ وہ ایک پروڈیوسر بن جائیں گی اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کی جج ویدیہ سوبر امرنم کے فیصلے کا جائے پرداد جی آپ کے جوابی حملے نے ثابت کر دیا کہ آپ تو لوگ کپریے ہیں ہی ساتھی ساتھ سامنے والا کتنا بھی طاقت پر کیوں نہ عزت بری کرتی ہے میں آپ سے ڈائلوگ بولنے کے لئے کہوں گی کیونکہ ایسا کہنے سے آپ کا جیت کم ہوجی ہو جائے گی میں لیکن یہ چاہوں گی کہ ضرور آپ رامپوری انداز میں کچھ شب بولیں فانوز بن کے جس کے حفاظت ہوا کرے فانوز بن کے جس کے حفاظت اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ جائے پردہ اسی طرح سے اپنے فین کو انٹریٹین کرتی رہیں گی راج نیتے میں اسی طرح کی سفلتائیں حاصل کرتی رہیں گی نئی بولیندوں پر پہنچیں گی ہماری شب کام نیا ان کے ساتھ ہیں آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں اگلی سب ملاقات ہوگی ایک نئی پرسیلیٹی کے ساتھ آپ کے عدالت میں تب تک کے لیے نمسکار